موسیقی براؤڈ شیٹ اسکینڈل میں قوم کو عربوں کا چونہ کس نے رگایا؟ مہایدہ کس نے اور کیوں کیا؟ رپورٹ میں کمپنی کے نام پر پندرہ لاکھ ڈالر کی ادائیگی کا ریکارڈ غائب ہونے کا انکشاف براؤڈ شیٹ کمپنی کو پندرہ لاکھ ڈالر کی غلط ادائیگی کی گئی ادائیگی کو صرف بے احتیاطی قرار نہیں دیا جا سکتا رپورٹ کی مندرجات کے مطابق وزارت خزانہ، قانون، اٹورنی جنرل، آفس سے فائلیں چوری ہو گئی غلط شخص کو ادائیگی ریاست پاکستان کے ساتھ دھوکہ ہے رپورٹ وزیراعظم ہاؤس کو موثل سویس مقدمات کا سربمہر ریکارڈ کھولا جائے براؤڈ شیٹ کمیشن کی آسیت علی زرداری کے سویس مقدمات کا ریکارڈ کھولنے کی سپارش کہا نیب ریکارڈ کو ڈی سیل کر کے جائزہ لے کہ اس کا کیا کرنا ہے سو اس مقدمات کا تمام ریکارڈ نیب کے سٹور روم میں موجود ہے یوسف وزا گلانی کے چیئرمن سینٹ کے الیکشن کے خلاف درخواست چوبیس مارچ کو سماعت کے لیے مقرر شیف جسد احمیر اللہ سماعت کریں گے درخواست گزار نے موقف اپنایا سات ووٹ غیر قانومی طریقے سے مسترد کی گئے مسترد ووٹوں کو منظور کر کے چیئرمن سینٹ خرار دیا جائے یوسف وزا گلانی کی بطاہ سینٹر ناہلی کی پی ٹی آئی کی درخواست الیکشن کمیشن نے تمام درخواستوں کو یکچا کر دیا یوسف وزا گلانی کے وکیل کو آئندہ سماعت تک جواب جمع کرانے کی ہدایت الیکشن کمیشن کی سخت رویہ اپنا آنے پر ملکہ بخاری کو تم بھی فرخ حبیب کہتے ہیں الیکشن کمیشن ثبوتوں کو نظرانداز نہیں کر سکتا نہ ہم ایسا ہونے دے گے یوسف وزا گلانی لمبی لمبی تاریخوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں ملکہ بخاری بولی ووٹ کے تقدس کے لیے جنگ جاری رکھیں گے 26 مارچ کو نیب نے پیشی مریم نواز ویلی کی صورت میں جاتی عمرہ سے نیب آفیس چھائیں گے پرویز رشید، رانہ سنہ اللہ، مریم اورنگ زیب، خوجہ ساد رفیق سمیت دیگر رہنما بھی ساتھ ہوں گے مولانا فضل الرحمن نے بھی پارٹی رہنما اور کارکنان کو 26 مارچ کو پہنچنے کا حکم دے دیا ملک میں کرونا کی تباہ کاریاں جاری بیس گھروں میں صفح ماتم مجموعی اموا 13863 ہو گئیں 3699 مریض کرنٹینہ میں چلے گئے شیخ رشید احمد، یوسف رضاگلانی اور سلیمان پیوالا نے ویکسین لگوالی مولانا طاہر اشرفی کہتے ہیں کرونا ویکسینیشن ضرورت بھی اور شرائع اعتباس جائز بھی ہے وزیراعظم ہاؤس اور وزیراعظم آفیس کے سٹاف کے کرونا ٹیسٹ مند پیا گئے نسی او سی کے آج کے جلاس میں سرگم سرگرمیوں کی پابندیوں میں اضافے کا فیصلہ کیا کرونا کی خلاف ورزیوں کی خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھیں گے فاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹ کہا سبائی اور آئی سی ٹی انتظامیہ کو ہدایات کر دی ہیں بند تعلیمی داروں سے متعلق فیصلہ چوبیس مارچ کو کیا جائے گا شفقت محمود کہتے ہیں آن لائن تعلیم سے تلوہ خوش نہیں سکول بند کرنا مشکل فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کوٹ حملہ کیس پانچ وقلہ کی زمانت کی درخواستیں مسترد ایڈوکیٹ بلال راو سابر اور چہدری منصور کمرائے عدالت سے گرفتار سیکریٹری بار تصدق حنیف ممبر اسلام آباد بار کانسل نصیر کیانی دھی گرفتار اور ملک کے شمالی علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری گلگت والدستان میتی سے روز بھی وقفے وقفے سے بارش اور برف باری سردی کی شدت میں اضافہ اسطور بالائی ہنزا اور بابو سر نے بھی برف کی صفیح چادر اولی وادی کوئیٹا اور گرد و نباہ میں بادل برس پڑے گرفت چمک کے ساتھ بارش اور یالہ باری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے